بللہ ہی من شہدوان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اکتر پردیش کی جہاں پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے اپنے امیدواروں کی سیکنڈ لیسٹ کو بھی جاری کر دیا ہے اور یہاں پر نگر پنچائت کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتائی ہوگا کہ اکتر پردیش میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے اپنی پوری طاقت لگا دی ہے اور یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے پر پرسیزنٹ شوقت علی صاحب یہاں پر دن راحت مہنت کر رہے ہیں اور عوام سے مل کر یہاں کی عوام کو سمجھا رہے ہیں اور یہاں کی عوام جس طرح سے شوقت علی صاحب کے ساتھ آ کر ان کے امیدواروں کے ساتھ مل کر جس طرح سے آزم گڑھ میں وہ پرشار کر رہے ہیں وہ قابل تعریف مانا جا رہا ہے اور یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے اپنے چوبیس امیدواروں کا اعلان کیا ہوا ہے نگر پنچائت الیکشن کو لے کر اور آزم گڑھ میں لگاتار مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اپنے پوری طاقت کے جھوک رہی ہے اور اپنے پوری طاقت لگا کر یہاں پر اپنے امیدواروں کو لے کر میدان میں اتر چکے ہیں اور جس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اب پوری اتر پردیش میں کامیاب ہوتی ہوئی جس طرح سے نظر آ رہی ہے اسی کو دیکھ کر یہاں پر اتر پارٹیوں کے بڑے بڑے لیڈر مانے جانے والے کانگریس پارٹی کے ہو یا پھر بی ایس پی کے ہو یا پھر سماج وادی کے ہو یا پھر بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر ہو وہ مجلس میں شامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جس طرح سے اب مجلس یہاں پر اپنی طاقت کو لے کر اور اپنے حق کی آواز کو لے کر جس طرح سے اب اتر پردیش میں اتر چکی ہے وہ دیکھنے کے بعد یہاں کی عوام بھی مجلس اتحاد المسلمین کے پارٹی کے صدر شاکت علی صاحب کے ساتھ میدان میں اتر کر ان کے ساتھ میں مل کر یہاں پر مجلس کو کامیاب بنانے کے لیے وہ دن رات محنت کر رہے ہیں اللہ تعالی مجلس کو یہاں پر آزمگرد میں بڑی کامیابی اور کامرانی حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پر بیرسٹرہ صدر دینو بیسک صاحب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہاں پر ہم نور پنچائد الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے بینر تلے یہاں پر الیکشن لڑیں گے اور اسی کے چلتے ہوئے یہاں پر شاکت علی صاحب نے اپنی پوری طاقت جھوک دی ہے اور مجلس کو یہاں پر کامیاب وہ کامران بنانے کے لیے وہ دن رات محنت کرتے ہوئے عوام کے درمیان میں آ کر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح عوام میں بھی ایک نیا جوش اور نئی فکر اور نئے جذبے کو لے کر عوام بھی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ابو اتر پردیش کے آنے والے جو بیدھان سبا کے الیکشن ہیں اسی کے مدد نظر رکھتے ہوئے بیشترہ صدد دین عویسی صاحب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم اسی جگہ سے الیکشن لڑیں گے جس جگہ سے ہم آنے والے بیدھان سبا میں اپنے امیدباروں کو اس کانٹینٹسی سے اتاریں گے جہاں پر ہمارے ادا نگر سوک ہو یا پھر نگر پنچائت ہو یا پھر کارپوریٹر ہو اور ہم وہاں سے ہی کانٹینٹ کریں گے اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے آزمگر جلے میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے اپنے امیدباروں کا اعلان کیا ہے اور یہاں پر مجلس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر یہاں کے عوام بھی اب مجلس کے ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور موجودہ سرکار میں یہ ہر کم سمجھا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر جس طرح سے اب مجلس بڑھتی ہوئی کامیابی کی اور بڑھ رہی ہے اور اس طرح سے مجلس یہاں پر کام کر رہی ہے وہ قابل تعریف مانا جا رہا ہے اور آپ سبی سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی کامیابی کے لیے دعا کریں اور ایسے ہی مجلس سے جڑی ہوئے خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہماری چینل پر بنے رہیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک